بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے اللہ ہیں اللہ کے نام میں جو تاثیر ہے اللہ کے نام میں جو طاقت ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ نے آرام فرمایا اپنی تلوار اتار کے درخت کے ساتھ لٹکا دی ایک کافر بھاگتا ہوا آیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اس نے تلوار اتاری تلوار میان سے نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تان کے کھڑا ہو گئے جاکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا ہاں میں یوم ناؤں کبینی کون بچائے گا تجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت میں اللہ کہا اللہ بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت سے کہا اور اس طاقت سے کہا کہ اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا میں یوم ناؤں کبینی اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے چنانچہ وہ شخص معافی مانگنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اللہ کے نام میں طاقت ہے چاہے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت انسان کے مقابلوں میں آئے کچھ نہیں کر سکتے ہماری ایک مسلم بہن نے انڈیا میں اور اس طاقت کا مظہرہ کر کے دکھایا ہے اور امت کو منوایا ہے پوری دنیا کو منوایا ہے اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو تمہاری بڑی سے بڑی سیکیورٹی میں نہیں ہے تمہاری بڑے سے بڑے اسلحہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ گنڈے جب اس بچی کا گھراؤ کرتے ہیں اور جب یہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو وہ اللہ کو بکارتی ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہیں اور اللہ کے اس نام میں اتنی طاقت اور پاور ہے کہ وہ ہندو عباش اس بچی کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنا راستہ چھوڑ گئے ہیں اپنا راستہ چھوڑ گئے ہیں جب تک ان مسلم بچیوں میں اس اللہ کے نام کی طاقت اور اس کی اہمیت بٹھائی جاتی رہے گی تو کوئی دشمن بھی ہماری اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس کی عزت سے نہیں کھیل سکے گا اور یہ اپنے لبٹے کی اپنی عزت اپنی ناموس کی حفاظت کرتی رہے گی اور اللہ جلالہ اس کا حامی اور اس کا مددگار ہوگا